اسلام علیکم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کلیننگ وغیرہ ڈھان کر کے میں نے جو کپڑے ڈیلی ویزز پہ دھونے ہوتے ہیں ان کو دھولیا تھا اور سپینر میں سپین کر رہی تھی اور اگر میری طبیعت سٹ نہ ہو تو پھر میں ایسا نہیں کر پاتی ہوں لیکن طبیعت سٹ ہو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر روز جو بھی کپڑے وغیرہ دھولنے والے ہوتے ہیں ان کو ڈیلی ہی دھو کے اور دے وغیرہ لگا کے رکھتوں تاکہ کپڑوں کا بہت زیادہ رش نہ لگے اس کے بعد یہاں پہ میں یہ وائٹیمن سی والے جو ٹیپٹرس آتی ہیں یہ لے رہی تھی کیونکہ میں کافی ہلو فیل کر رہی تھی اس دن تو کبھی کبھار پر میں یہ لے لیتی ہوں ہر روز نہیں لیتی ہوں لیکن کبھی کبھی لے لیتی ہوں اور یہی کہوں گی کہ اپنی صحت کا بھی ساتھ ہے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سچ میں جان ہے تو جہان ہے اگر آپ کی صحت ٹھیک رہے گی نا تو یہ آپ کو ہر کام کرنے کو دل چاہے گا اور اپنی کیر ضرور کیا کریں اپنے لیے وقت ضرور نکالا کریں انسان کے کام نہیں ہتم ہوتے ہیں کبھی بھی تو اپنے رئے ٹائم نکالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اپنا حیاء رکھنا بھی تو جناب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کمبل تو کمبل یہ سردیوں کا امی یوز ہونے والا کمبل ہے جو کہ میں نے باہت ہی رکھا ہوا تھا اس پار میں نے اس کو پیٹی وغیرہ میں نہیں ڈالا تھا کیونکہ یہ کافی زیادہ گندہ ہو چکا تھا لائک گندے سے مرادی ہے کہ ہم اس کو کافی اس کو اڑتے رہے تھے تو جس کے وجہ سے یہ تھوڑا ڈسٹی ہو گیا تھا تو مجھے سمجھنے آ رہی تھی میں اس کا کیا کروں اور اس کو اسی طرح سے آگے میں سردیوں میں یوز کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں ہمت کرتے ہوں پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ڈرائی کلین کروا لیتی ہوں لیکن چونکہ میرے ہزبنڈ بھی یہاں پہ نہیں ہے اور جو میرے دیور ہیں ان کے پاس بھی تانٹائم نہیں تھا کہ وہ لے جا سکے اور مجھے ڈرائی کلین کروا کے دیں میں بھی میں اگر ان کو زیادہ آنسس کرتے تو وہ کروا بھی دیتے لیکن بس مجھے خود ہی ذہن میں آیا کہ میں خود کوشش کرتی ہوں تو میرے پاس پہ جو میری جہیز کا جو بڑا ٹپ ہوتا ہے میرے کلاس آنگریز میں یہ لازمی ہوتا ہے تو وہ میرے پاس تھا تو اسی کو یوز کرتا ہوئے میں نے گمبل کو بھی گو دیا تھا اور تقریباً 6-7 گھنٹے گمبل میں نے سرف میں اور گرم بانی میں بھگوئے رکھا تو اس کے بعد پھر دونوں بچوں کو میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ لوگ اس کے اندر گز جاؤ اور اپنے پاؤں کی ہیلپ سے ایسے جمپس کرتے ہوئے آپ پچھلو تو یقین مانے بچوں نے اتنا زیادہ انجوائے کیا اس چیز کا میں وہ اس چیز کو ریکارڈ نہیں کر سکی ہوں حالکہ میں نے سوچا تھا کہ میں سارا کچھ ریکارڈ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ یہ فرسٹ کمبل نہیں تھا اس سے پہلے ایک اور کمبل تھا جو کہ پچھلے دنوں میں نے دھویا تھا تو تب بھی میں نے شوٹ نہیں کیا تھا ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بالکل فرسٹ ٹائم تھا تو لیکن میں نے سوچا تھا کہ سیکنڈ کمبل کا میں سارا کچھ ریکارڈ کروں گی لیکن وہ نہیں کر سکی ہوں میں بہت ایزی تھا اس طرح سے کمبل کو ایزی دھو لیا تھا تھوڑا سے میں نے تو لگتی ہے بہت یہ ہے کہ ایزی ہو گیا تھا اور بچوں کی ہیلپ سے اور بھی کام آسان ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے ایک بڑی سی ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیا تھا جس سے اس کا جتنا وہ پانی تھا کیونکہ پانی کی وجہ سے ہی اس کے اندر وزن ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ سارا پروسس تھا تو پھر میرے ذہن میں یہی آئیڈیا آیا کہ اس کو ایک بڑی ٹوکری میں ڈال کے راب دیتے ہیں اس سے پھر اس کا پانی جو ہے نا سارا نچڑ گیا تھا تو تقریباً کافی دیر میں نے اس کو اسی طرح رکھے رکھا تھا اور اس کے بعد پھر اس پانی نکلیں گا جیسے وہ کافی ہلکا ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اوپر چھت پہ لے گئے تھے اور اس کو میں نے دیوار پہ ڈال دیا تھا دوب میں تو کافی دیر وہ پھر پڑا رہا دوب میں اور رائے ہو گیا تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر نیکس میں نے گیا کیا تھا تو یہاں پہ میں لنچ کے لیے چاول سیار کر رہی ہوں اور یہ چاول ان کو میں نے نام دیا ہے بریانی چاول یہ بریانی نہیں ہے لیکن بریانی رائس ہے یہ کیوں کیونکہ اس میں میں نے جو نارمل مسالے ہوتے ہیں اس میں بریانی مسالہ بھی ایٹ کیا تھا اور چکن کے بجائے میں نے آلو ڈال دیئے تھے تو یہ بہت مزے کے بنے تھے اور باقی بس نارمل چاول بناتے ہیں نا اسی طرح سے بنانے صرف دو چیزوں کو میں نے اضافہ کیا تھا ایک میں نے اس میں ہلدی ایٹ کی تھی کیا کہ اس کے کلر میں تھوڑا ڈیفرنس فیل ہو تو اس سے وہ یالو یالو سے بہت اچھے سے لاج رہے تھے اور اس کے علاوے اس میں بریانی مسالہ جو ہوتا ہے وہ میں نے ایٹ کیا تھا تو اس میں بریانی فلیور آ رہا تھا تو یقین مانے بہت مزے کے بنے تھے اور بچوں کو بہت پسند آئے تھے تو اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے بریانی فلیور اور بریانی اچھے رکھتی ہے اور بریانی آویل نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے چاولوں میں بریانی مسالہ کر دیں تو اس سے بھی کافی زیادہ بریانی جیسا ہی فلیور آتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے اور تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے تو میں نے اسی طریقے سے یہ بنائے تھے اور لنچ میں پھر ہموں نے یہی کھائے تھے ایک ٹائم کے لیے میں نے بنائے تھے سیکنڈ ٹائم پہ میں نے کچھ اور بنانا تھا میں نے کوفتے بنانے تھے لیکن اس ویلوگ میں میں کوفتہ جو ریسپی ہے وہ انکلوڈ نہیں کرنے والی ہوں کیونکہ پھر یہ کافی زیادہ ویڈو لمبی ہو جاتی ہے تو بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ میری جو زردیوں کی تیاری ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے میں وقفے وقفے سے اب کوشش کر رہی ہوں کہ اس موسم میں کمبلوں اور اکھیز وغیرہ جو ہوتے ہیں اور جو تھوڑی گرم بیٹ شیرز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو دوب لگوا لی جائے ویسے تو میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہیں بس ضرورت کی ہی چیزیں ہیں اور میں خوش ہوں کہ بس بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں ضرورت کی حساب سے جتنی ہم لوگوں کو چاہیے ہیں اتنی ہیں تو بس ان کو دوب وغیرہ لگوا لیں اگر آپ کے پاس بھی ہیں کیونکہ انجزوں کو دوب لگنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پردے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چینج میں نے کیے تھے اور تھوڑی سی رون کی سیٹنگ بھی چینج کی تھی وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی کسی بلوگ میں آپ کے ساتھ پوری طرح سے شیئر کروں گی بہت زیادہ چینج نہیں کیا تھا لیکن مجھے چینج اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے میں لگی رہتی ہوں کچھ چیزیں ادھر ادھر کرتی رہتی ہوں تو اچھی لک آ جاتی ہے تو جناب یہاں پہ یہ دیکھیں کمبل ہمارا جو ہے نا تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کے جو کناریں نا تھوڑے تھوڑے سے وہ گیلے تھے تو پھر میں اس کو نیچے نہیں لے کے گئی ہوں کیونکہ بہت تف لگ رہا تھا مجھے اوپر سے پھر اگین نیچے لے کے جانا اور پھر نیکسٹ ہے اس کو واپس اوپر لے کے آنا کیونکہ یہ اب جو ٹائم میں ہے یہ تقریباً اثر کے بعد کا یہ جب میں اوپر جاتی ہوں تو پھر میں نے اس طریقے سے چرپائی کھڑا کر کے کیونکہ یہاں پہ شیڈ ہے تو اس کے نیچے اس کو رکھ دیا تھا کہ اگر بارش ہوئی بھی تو یہ گیلہ نہیں ہوگا اور جناب یہاں پہ میرا جو بلوگ ہے وہ اب اینڈ ہوگا پودوں کو میں پانی وغیرہ دیکھ اور ٹھوڑی واک کر کے پھر نیچے چلے جاؤں گی تو اپنا بہت ہیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ ملوسیم جیسا رکھئے ب listeners جیسا آپ fed ملوسیم gan